شیعپال یادو کی ناراضگی کے اپسوڈ لمبا ہو چلا ہے وہ کھل کر کچھ نہیں کہہ رہے تو کھل کر کچھ شفاہ بھی نہیں رہے اب تک یہ صاف ہو چکا ہے کہ سپا کے ساتھ ساتھ ان کا ساتھ زیادہ دنوں کا نہیں دکھ رہا یہ میں آج تک کے حالات کے حساب سے کہہ رہا ہوں اس پورے مدے پر اگر اکھیلے شیعہدوں نے ڈیمیج کنٹرول کر لیا تو معاملہ پلٹ بھی سکتا ہے لیکن موجودہ حالات میں شیعپال اپنی الگ راہ تیار کرتے نظر آ رہے آج کا ان کا بیان بھی اسی کو لے کر اشارہ کر رہا ہے ادھر بھاچپا شیعپال کے سوان ناغرک سنگیتہ پر آئے بیان کا سواغت کر رہے ہیں بھاتیجے اکھیلیش سے چاچا شیعپال ناراض ہیں یہ جرچہ تو کئی دنوں سے ہے لیکن اب شیعپال سنگیتہ نے جس مدے پر آندولن تک کی آواز بلند کر دی ہے وہ مدہ سماجوادی پارٹی نے بہاجپا کے ایجنڈے کا ماسترز روک رہا ہے سمان ناغرک سنہیتہ کے مدے پر بہاجپا سالوں سے آکرامک رہی ہے لیکن اب ایسے لے کر آندولن کرنے کا اعلان شیعپال یادوں نے کر دیا ہے سمان ناغرک سنہیتہ کے آب آج اٹھائی تھی تو آج ہم لوگ آمیت کرنے سے ملحان سبھا میں آواز اٹھائی تھی آست میں انہوں نے بھی آواز اٹھائی تھی لوگیہ جی نے سسٹ میں آواز اٹھائی تھی تو ہم لوگ آج ہی ان کے چنتی کے سو افسر پر سمان ناغرے سیتا کے آب آج تقنیقی طور پر شیعپال یادوں اس وقت سپا کے بیدھائک ہیں پارٹی کے سائیکل سیمبول پر ہی انہوں نے جسونت ناغر سے چناؤ جیتا ہے شیعپال جس پرسپا کے ادھیکش ہیں وہ سپا گھٹ بندھن کی ساجیدار ہے لیکن اب شیعپال گھٹ بندھن اور پاڈی دونوں ہی لائن سے الگ بیان دے رہے ہیں اور اس مددے پر آندولن کی بات کہہ رہے ہیں جسے بھاجپا قریب چار دشک سے اٹھاتی رہی ہے ایسے میں سوال ہے کہ کیا شیعپال سنگھ یادوں نے یہ تیہ کر لیا ہے کہ وہ بھاجپا کے ساتھ قدم ملائیں گے کیا سوچی سمجھی رنمیتی کے تحت شیعپال نے سپا گھٹ بندھن کی لائن سے الگ مددے کو ہوا دی ہے کیا شیعپال یادوں سوپا گھٹ بندھن سے ناتا توڑنے کی بھومی کا بنا رہے ہیں اور کیا بھاجپا کی سیاسی لیگ پر آگے بڑھ کر شیعپال اکھیلیش یادوں کے لیے جان بوجھ کر دھرم سنگکٹ پیدا کر رہے ہیں شیعپال یادوں کے تازہ بیان پر سوپا خاموش ہے لیکن بھاجپا کی پانچیں کھلو ٹھیک شیعپال یادوں بھی اب بات کر رہے ہیں کومن سیویل کوٹ کی بات کر رہے ہیں ہمیں سب کہیں گے ہماری بات کو اچھا ہندوستان کی رہا ہے شریعپال ملائم سنگھ یادوں کے چھوٹے بھائی شریعپال سیوپال سنگھ یادوں آج یونیفرم سیویل کوٹ کے سمرتن میں بیان دے رہے ہیں یہ اس بات کا سنکیت ہے کہ آنے والے دنوں میں اکھلے سیویل یادو بھی یہ ریفارم سیویل کورٹ کے سمرتن میں کھڑے ہوں گے شیرپال یادو کا یہ ویڈیو چودہ اپریل کا ہے جب انہوں نے لخناؤں میں امبیٹکر جینتی کے ایک کارکم میں شرکت کی تھی تب ہی انہوں نے بات چیت کے دوران کہا تھا کہ بابا صاحب امبیٹکر اور ڈاکٹر رام منوہر دوہیا کا یہ سپنا تھا کہ دیش میں سمان ناغرک سہیتا لادو ہو شیرپال یادو پہلے ہی اوچیت سمیت پر بڑے فیصلے کے سنکیت دے چکے ہیں سی ایم یوگی سے گھر جا کر مل چکے ہیں اور ٹویٹر پر پی ایم موڈی اور سی ایم یوگی سمیت دوسرے بڑے بھاجپا نیتاؤں کو فالو بھی کر چکے ہیں شیرپال نے ہن تیار ہم کا پوسٹر پہلے ہی جادی کر رکھا ہے لیکن یہ تیاری کس بات کو لے کر ہے اس کا انتیم اعلان باقی ہے اس بیچ پرسپا نے ایک بڑا فیصلہ کیا ہے پرسپا کی پردیش اور راشتلیے کارکارنی سمیتی بھنگ کر دی گئی ہے سبھی پرکوشت کی کارکارنی اور سبھی پروقتہ مندل کو بھنگ کر دیا گیا ہے اسے شیرپال کے بڑے فیصلے کی گھڑی قدیب آنے کا اشارہ مانا جا رہا ہے سب سے زیادہ انتظار بھاجپا نیتاؤں کو ہے جو شیرپال کے بیان کا سواگت کر رہے ہیں دیکھیں بھارتی جنتا پارٹی کا اس میں کوئی یوگدان تو ہے نہیں یہ اپنی ان کی جو نیتیاں اور جو کارکارنی سیلی تھی جو پریوار اور جات کی راجنیت کر رہے تھے یہ اس کا پرنیتی ہے اور جب کوئی بیقتی پریوار اور جاتیوں میں گھر جاتا ہے تو اس کا حس رہی ہوتا ہے جو آج ہو رہا ہے اور آج ان کے جو لوگ انگلیاں اٹھا رہے ہیں وہ کئی حد تک وہ صحیح بھی ہے اس وقت شیرپال کے اگلے قدم کو سمجھنا اکھلیش یادو کے لیے بھی مشکل ہو رہا ہے شاید اسی لیے شکووار کو سیفائی سے لخنو لوٹنے کے بعد اکھلیش سیدھے سپا دفتر پہنچے جہاں پتا ملائم سنگھ یادو کے ساتھ منتھن کیا مانا جا رہا ہے کہ سپا گھٹ بندھن اور پارٹی کے بھی تر بغاوت کی آشنکہ پر وہ ڈیمیج کنٹرول کی تیاری میں جوتے ہیں سماج ہوادھی پارٹی کے سنڈکسک ملائم سنگھ یادو پارٹی کاریالے میں موجود ہیں تو وہیں پارٹی کے راستی دھیکش اکھلیش یادو دیکھئے وہ بھی اب پارٹی کاریالے پہنچ رہے ہیں حالانکہ مل마íz سنگھ یادو تھوڑا پہلے ہی پارٹی کاریالے پہنچ گئے تھے اکھلیش یادو دیکھئے اب بھیتر جا رہے ہیں بھیتر جا رہے ہیں ملاہم سنگھ ایلو تقریباً آدھے گھنٹے سے پارٹی کاریالے کے بھیتر موجود ہیں اور اب اخلی شادو بھی پارٹی کاریالے پہنچ رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے تمام ساری جو باتیں ہیں چاہے پھر کل جس طریقے سے مین پوری میں جو پارٹی کے کار کرتا ہے ان کو سمبودیت کیا تھا وہاں پر سمواد کیا تھا اور اس کے بعد لگاتار جس طریقے سے اب خبریں آ رہے ہیں تمام سارے پارٹی کے نتا ناراج بتایا جا رہے ہیں خاص طور سے اگر ہم رامپور کی بات کر لیں سلطانپور کی بات کر لیں پریاغ راج کی بات کر لیں تمام ایسے جلے ہیں جہاں پارٹی کے لوگ ناراج بتایا جا رہا ہے ایسے میں کیا رہنیتی سمجھا دی پارٹی کے رہنے والی ہے اس پر شاید خود ملاہم سنگھ یادو جو ہیں وہ کچھ چیزیں جرور اخلی شادوک انہوں نے کل مین پوری میں بھی کہا کار کرتا ہوں کے سامنے اور آج بھی جب یہ ملاقات ہو رہی ہے اب سب کی نظر اس بات پر ہے کہ آخر شعبال یادو اپنے سیاسی سسپنس سے پردہ کب تک اٹھاتے ہیں اور اس کے بعد اخلیش کا اگلا قدم کیا ہوگا اے بی بی گنگا کے لیے بیورو ریپورٹ